نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل علوک فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیٹریک آکسائیڈ کے بارے میں کیونکہ کافی زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور جن محیلہوں کو سالوں سال گجر گئے ہیں لیکن ابھی تک کنسیو نہیں ہو پایا چاہے وہ ان کی خود کی پرابلم ہو یا پھر ہزبنٹ کے پرابلم ہو دونوں ہی پرابلمز میں ڈاکٹر نیٹریک آکسائیڈ کو زیادہ پرسکرائب کر رہی ہیں اور اس کو پرسکرائب کرنے کے پیچھے کیا کارن ہے یہ ساری جانکاری آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے والوں کس طریقے سے کام کرتا ہے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اور کون کون سیپ سمجھ جاؤں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فیس بک پر ویڈس اپ پر شیئر بھی کریں تاکہ ہر کسی تک ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں دوستو لائک کرنا شیئر کرنا بالکل فری ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شریر میں جو بلڈ ہے یعنی جو کھون ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے شریر میں جتنے بھی آرگنز ہیں یعنی جتنے بھی انگ ہیں ان سبھی انگوں کو جروری پوشک تتو اور اکسیزن پہنچانے کا کام کرتا ہے بلڈ تو مال لیجئے ہمارے شریر کے کسی ایک انگ میں بلڈ کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے یعنی کہ کم پہنچ رہی ہے تو وہ جو ہمارے شریر کا انگیں کیا وہ صحیح طریقے سے کام کر پائے گا بلکل نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پریابت مہترہ میں آکسیزن یا پریابت مہترہ میں پوشک تتو نہیں مل رہے ہیں کیونکہ اس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچ پا رہی ہے دوستو نیٹرک آکسائٹ کا کام یہی ہوتا ہے ہماری باڈی میں کہ وہ بلڈ کے فلو کو تیج کر دیتا ہے اور جس جس آرگن تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں بھی بلڈ کی سپلائی پہنچنے شروع ہو جاتی ہے اور ان کو صحیح مہترہ میں آکسیزن اور پوشک تتو ملنے شروع ہو جاتے ہیں جس سے کی جو آرگنز پہلے صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے اب وہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ پہلے سے بھی اچھا کام کرتے ہیں دوستو ایکزامپل کے طور پر بات کرتے ہیں ایک پریگنٹ مہیلہ کے بارے میں ایک جو پریگنٹ مہیلہ ہوتی ہے اس کے گرب میں پل راشیشو جو ہوتا ہے جانتے ہیں کہ اس کو پوشک تتو اور اکسیزن کہاں سے ملتی ہے وہ ملتی ہے اس کو گرب نال سے اور ماں کے خون کے دوارہ گرب نال سے ہوتے ہوئے اس کو پوشک تتو اور اکسیزن ملتی ہے پریگننسی کے طور پر بات کرنا کئی ایسی سمسیائیں آتی ہیں جن کی وجہ سے پریگنٹ مہیلہ کے شریف میں بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے اور اس کارنٹ سے جو شیشو ہوتا ہے اس کو جروری ماترہ میں پوشک تتو اور اکسیزن نہیں پہنچ پاتا جس سے اس کی گروہ رک جاتی ہے اور کئی بار پریگننسی خراب ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر جو ہے پریگنٹ مہیلہ کو نیٹریک آکسائیڈ بڑھانے کے لیے ار اکسیز سپلیمنٹ دیتے ہیں تاکہ اس کے بلڈ کا فلو بڑھ سکے اور گرب میں جو شیشو پل رہا ہے اس کو جروری ماترہ میں اکسیزن اور پوشک تتو پہنچے تاکہ اس کی گروہ صحیح سے ہو اور پریگننسی سیکسسفل ہو دوستو سالوں پہلے تک تو یہ فارمولہ پریگنٹ مہیلہ اور ہارٹ پیشنٹ کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا تھا لیکن ایک نئی سچ میں یہ پایا گیا کہ جو مہیلہ انفرٹیلٹی سے پریشان ہیں یا پھر جو پرش انفرٹیلٹی کی سمسیہ سے پریشان ہیں ان لوگوں کو بھی یہ فارمولہ دیا گیا اور ان میں ریزلٹ کافی اچھے نظر آئے اسی ریسرچ کے بعد سے ڈاکٹر نے مہیلہ اور پرشوں کو انفرٹیلٹی کی سمسیہ میں نیٹرک آکسائٹ سپلیمنٹ دینا سٹارٹ کر دیا اور پہلے کے مقابلے تین تیس پرسنٹ زیادہ اس کا ریزلٹ دیکھنے کو ملا اب بات کرتے ہیں کہ مہیلہ اور پرشوں کی انفرٹیلٹی کی کون کون سے ایسی سمسیہ ہیں جن میں نیٹرک آکسائٹ کا سپلیمنٹ یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہیلہوں کے بارے میں جن مہیلہوں کی انڈومیٹریم پتلی بنتی ہے ٹھیک طریقے سے نہیں بنتی ہے یا پھر بہت زیادہ موٹی بنتی ہے ایسی مہیلہوں کو ڈاکٹر نیٹرک آکسائٹ سپلیمنٹ دینے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ دوستو جو یوٹرس یعنی جو بچے دانی ہوتے ہیں وہاں پہ جب بلڈ کا فلو صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے تو انڈومیٹریم صحیح طریقے سے نہیں بنتی کیونکہ یہ انڈومیٹریم جو ہے یعنی جو گرباشے کی دیوار ہے ہر مہینے ٹوٹتی ہے اور ہر مہینے بنتی ہے اگر یہ زیادہ موٹی بنے گی تو بھی اور زیادہ پتلی بنے گی تو بھی دونوں ہی کنڈیشن میں ایمپلانٹیشن نہیں ہو پائے گا اور مہینے پریگنٹ نہیں ہو پائے گی نمبر دو ہے ایک کوالٹی دوستو ادھیک طرح ایسا دیکھا جاتا ہے کہ 35 کی عمر کے بعد سے مہینے کی ایک کی کوالٹی بہت تیجی سے خراب ہوتی ہے اور ان کو جلدی کنسیب نہیں ہو پاتا اور اگر کنسیب ہو بھی جاتا ہے تو پریگننسی کنٹینیو نہیں رہ پاتی ہے مسکیرے ہو جاتا ہے تو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سپلیمنٹ ہے سپلیمنٹ کو لینے کے بعد اگر مہینے اپنی ڈائیٹ اچھی رکھتی ہے تو وہ اپنے ایک کی کوالٹی کو 40 کی عمر کے بعد بھی پہلے جیسا اچھا کر سکتی ہے اور نیچرلی کنسیب بھی کر سکتی ہے نمبر دین ہے سروائیکل میوکس دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کسی بھی مہینے کو پریگننٹ ہونے کے لئے سروائیکل میوکس کا ڈشچارج ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن ادھیک تر مہینے کو شکایت رہتی کیونکا سروائیکل میوکس ڈشارج نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہورمونز کے بدلاف کی وجہ سے لائف اسٹائل کی وجہ سے بھی مہیلاؤں کے شریر میں سروائیکل میوکس کا ڈشارج کا موتا چلا جاتا ہے دوستو ریلیشن کے دوران سروائیکل میوکس ایک ہیلدھی انوائرمنٹ بناتا ہے تاکہ اس پر مسانی سے تیار کر کے انڈے تک پہنچا اور انڈے کو فرٹلائز کر دیں کر دیتی ہے نمبر چار ہے اوولیشن دوستو نیٹری کوکسائیڈ باڈی میں بلڈ فلو بڑھا کر کے اووری اور یوٹرس کو ریشٹور کر دیتا ہے اس کے بعد اوولیشن پہلے کی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری مہیلاؤں کے شکایت رہتے ہیں کہ انڈہ تو بنتا لیکن انڈہ فوٹتا نہیں ہے تو یہ سمسیہ بھی نیٹری کوکسائیڈ سے کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جن مہیلاؤں کے ساری ریپورٹس نوربن ہیں لیکن ہزبینڈ کی ریپورٹ نوربن نہیں ہے تو وہ مہیلائیں اپنے ہزبینڈ کو بھی اس کا استعمال کروا سکتی ہیں کیونکہ یہ پروشوں میں سبھی طرح کی پروپرمز کو ٹھیک کرتا ہے ویسے دو دوستو کھانے کے چیزوں میں ہی آپ کو نیٹری کوکسائیڈ مل جاتا ہے لیکن باڈی کو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کو کھانے کے ساتھ ساتھ الگ سے نیٹری کوکسائیڈ کا سپلیمنٹ لینا ہوتا ہے اور اگر آپ سپلیمنٹ لینے کے لئے سوچ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنے ڈائیٹ میں کچھ الگ سے ایسی چیزیں بڑھانی ہوں گی جن سے کی نیٹری کوکسائیڈ کا پروڈکشن بڑھ سکی جیسے کی گازر، چکندر، پالک، انار اس کے علاوہ اگر آپ نان ویجیٹری اینت، چکن، انڈے اور مچھلی ان سبھی چیزوں میں نیٹری کوکسائیڈ پہ جاتا ہے اگر آپ ان سبھی چیزوں کو بھی ڈائیٹ میں بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد الگ سے سپلیمنٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کے نیٹری کوکسائیڈ لیبل کو کافی تیجی سے بوشٹ کر دے گا نیٹری کوکسائیڈ کے لئے آپ کو ایل آر جنائن سپلیمنٹ لینا ہوتا ہے کیونکہ ایل آر جنائن آپ کی بوڈی میں جانے کے بعد آپ کا جو لیور ہے اس کو نیٹری کوکسائیڈ میں کنورٹ کر دیتا اور بوڈی میں بلیڈ کا فلو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے یہاں پہ میں آپ کو سکرین پر ایک سپلیمنٹ کی ایمیز دکھا رہا ہوں جو کہ میں آدھک تر استعمال بھی کرتا ہوں اور اپنے جتنے بھی سبسکرائبر سے ان کو بھی اور جتنے بھی میری جان پہچان میں ایسے لوگ ہیں جن کو ان فرٹیلٹی کی سمجھتا ہوں سبھی کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ والا سپلیمنٹ استعمال کریں اس کا نام ہے آر جی پریک اور دوستو مارکٹ پر جتنے بھی ایل آر جنائن کے سپلیمنٹ ہیں ان سبھی سے سستا پڑتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے کیونکہ میں نے اس کو کافی لمبے سمجھ تک استعمال کیا ہے دوستو ضروری نہیں ہے کوئی جبردستی نہیں ہے کہ آپ آر جی پریک کا استعمال کریں جو آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس کا استعمال کیا ہے مجھے اس پر بروزہ ہے اس لئے میں اس کا نام لے رہا ہوں دوستو یہ جو آر جی پریک سپلیمنٹ ہے اس میں قریب 3 گرام ایل آر جنائن ہوتا ہے اور 3.5 گرام کے اسپاس پرو انتوسائنیڈین ہوتا ہے جو کی ایک طریقے کا انٹی آکسیڈنٹ ہے باڈی کو ڈی ٹوکسی فائی کرتا ہے باڈی میں سے جتنے بھی فری ریڈیکلز ہیں جہری لے تتو ہیں ان سب ہی کو باہر کر دیتا ہے کیونکہ یہ جو فری ریڈیکلز ہیں یہ اس پم کولٹی اور ایک کولٹی کھراب کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کتنی ماطرہ میں استعمال کرنا ہے دوستو دوست کی اگر ہم بات کریں تو روزانہ صرف ایک سیسٹ آپ کو لینا ہوتا ہے چاہے مہیلہ ہو یا پروش ایک سیسٹ آپ کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے پی جانا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کو تب ہی صحیح طریقے سے فائدہ کرے گا جب آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے مہیلہوں کے اگر ہم بات کریں تو مہیلہوں کو فرٹیلٹی مساج اور اس کے ساتھ ساتھ میں انولوم ویلوم اور کپال بھاتی ضرور کرنا چاہیے فرٹیلٹی مساج کیسے کرنے اس کے لئے میں نے پورا ویڈیو بنایا ہوا ہے اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے وہ پورشوں کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے ایک سیسٹ ایک گلاس پانی میں ڈال کر روزانہ لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کو قریب روزانہ آدھے گھنٹے ایکسرسائز ضرور کرنی ہے اگر وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے اس کے بعد دوستوں بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں کے من میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ کہیں اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا دوستو ریسرچ میں بھی تک اس کا کوئی بھی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے صرف میرے کو ایک چیز جو اس میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس کا روزانہ ریگل اور کافی لمبے سمیں تک استعمال کریں گے تو آپ کی بوڈی اس کی ایڈکٹ ہو سکتی ہے اور دوستو جب ہماری بوڈی کسی بھی چیز کی ایڈکٹ ہو جاتی ہے تو وہ چیز ہماری بوڈی پہ پہلے کے مقابلے اثر کم کرتی ہے اور اس لئے ہمیں اس کی مضبوری میں آ کر کے ڈوز بڑھانی پڑتی ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو ایک مہینے ریگلر استعمال کریں اس کے بعد پندرہ دن تک پوری طریقے سے بند کر دیں پھر پندرہ دن کے بعد اس کا استعمال شروع کریں اور ٹھیک ایک مہینے بعد اس کو دوبارہ سے پندرہ دن کے لئے بند کر دیں اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی بوڈی میں کام اچھے سے کرے گا اور آپ کو اس کے ایڈکشن بھی نہیں ہوگی تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو میرے دوارہ دے کہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ ویڈیو پہ تاکہ ہر کسی تک ویڈیو پہنچیں ان کو بھی جانکاری ملیں اس کے علاوہ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی جانکاری چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دہنے بات